بادشاہ اور ساتھ شہزادیاں شہزادی نے سب کو کھلے دل سے ماف کر دیا مگر سب کو حساس دلا دیا کہ وہ غلطی پر تھے ایک بادشاہ تھا اس کی ساتھ لڑکیاں تھیں وہ ان ساتھوں سے بھی حد محبت کرتا تھا اور ان کی ارارام کا خیال لگتا تھا ایک بار جب دسترخوان سجا ہوا تھا وہ سب لوگ ساتھ کھانے پر بیٹھے تھے بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھ لیا کہ تم لوگ مجھے کتنا چاہتی ہو بڑی شہزادی نے کہا بابا میں آپ کو غلاب جامون کی طرح چاہتی ہوں بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو چار گاؤں دے دی دوسری نے کہا میں آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہوں بادشاہ نے اس کو کافی بڑا علاقہ بخش دیا تیسری لڑکی نے کہا میں آپ کو عمرتی کی طرح چاہتی ہوں اس کو بھی بادشاہ نے بہت زمین جائدہ دے دی اسی طرح وہ سب سے پوچھتا گیا اور سب کو مال و دولت ملتی رہی ساتھویں لڑکی سے جب بادشاہ نے پوچھا بیٹھے تو ان میں چاہتی ہے تو اس نے بہت پیار سے کہا بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا کہنے لگا سب مجھے اتنا چاہتے ہیں تم نمک کے برابر بہت ناراض ہوا اور چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال دی اور کہا اب یہاں کبھی قدم نہ رکھنا وہ جنگل کی طرف چلی گئی اور پتوں لکڑیاں کو ملا کر ایک جونپڑی بنا کر وہاں رہنے لگی وہ گلکتی پھل کھا لیتی سوکے پتوں کا بستر بنا کر سو جاتی ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا رنگ برنگی چڑیوں کے پر بکھرے پڑے تھے اس نے ان پروں سے پنکیاں بنا لی چھوٹا پنکھا جو ہاتھ سے چل سکتے ہیں اور گربی میں اس پنکیاں سے حوال لیتی تھی پھر دوسرے دن اس کو اور پر مل گئے اس نے بہت سارے پارے کٹھے کے اور کٹی پنکیاں بنا لی اور جنگل کے کنارے سڑے کے پاس جا کر بیٹھ گئی اپنا چہرہ چادر سے ڈھام پھ لیا لوگ آتے گئے اور پنکیاں خریدتے گئے اتنی خوبصورت پنکیاں انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اب تو پھیڑ سی لگی رہتی ایک بار شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا اس نے اتنے خوبصورت پنکیاں کبھی نہیں دیکھی تھی سارے خرید لئے پھر شہزادی سے پوچھا تم کون ہو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے خوبصورت ہاتھ بتا رہے تھے کہ اس نے کبھی کام نہیں کیا پنکیاں بنانے میں اس کی انگلیاں زخمی تھی شہزادہ اس کے پیچھے جنگل آ گیا اور جب اس کو پتا چلا ہے کہ وہ شہزادی ہے اور سزا کاٹ رہی ہے تو بہت غم زدہ ہوا وہ اپنی سلطنت پر واپس گیا اور والدہ ان سے سارا ماجرہ کیس پنایا ان لوگوں کو بھی دکھ ہوا وہ اپنے بیٹے کی بارات جنگل لے کر آ گیا اور دونوں کے شادی ہو گئی مگر شہزادی اپنے والد کو بہت جات کرتی تھی وہ خوش نہیں رہتی تھی ایک دن اس نے شہزادی سے کہا کہ وہ اپنے والدین کی دعوت کرنا چاہتی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے شہزادی نے زبردست دعوت کا انتظام کی اور بادشاہ کو دعوت دی شہزادی نے کہا سارا انتظام آپ دیکھئے مگر اپنے والدین اور بہنوں کے لیے کھانا میں خود تیار کروں سارے مہمان آگئے کئی دسترخوان ایک ساتھ لگے اور بادشاہ شہزادی کے لیے اندر انتظام کیا گیا وہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ان کی بیٹی سامنے آ کر بیٹھ کے اس نے نکاب پہن رکھا تھا جب بادشاہ نے پہلا نوالا لیا تو کھانے میں نمک نہیں تھا دوسری ڈش نکال لی وہ بھی بغیر نمک کی تھی تب ان کا بہت حصہ آیا کہ مجھے بھلا کر یوں بغیر نمک کا کھانا کھلایا گیا تب چھوٹی شہزادی نے پناہ نکاب ہٹایا اور کہا بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں یہی کہا تھا میں نے نمک کے برابر نمک کے بغیر کسی چیز میں لذت نہیں ہوتی بادشاہ چونکوٹا پھر اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور اس کی آنکھی بھرائیں بیٹی سے معافی مانگی تب شہزادی نے کوئی کہا کوئی بات نہیں بابا اللہ تو سبت کہے آپ پریشان نہ ہوں میں بہت کچھ رہتی ہوں بہنہ نے بھی معافی مانگی اور گلے لگایا مورال آف دا سٹوری ہم شہزادی نے سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا مگر ان سب کو احساس دلا دیا کہ وہ گلتی پر تھے